بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں تقریم اور امان اور آپ کو اپنا سونا پنجاب میں خوش آمدید کہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اللہ تعالی کیف سوامان میں ہوں گے آج آپ سب لوگوں کو میں لیلہ جیلم ڈوال کری روڈ پر ہونے والے کام کی تفصیل سے آگاہ کروں گا اس وقت سب سے پہلے تو آپ کو میں جو پندادن خان والا سیکشن ہے پندادن خان سے لیلہ تک اس کی اوپر ہونے والا کام وہ دکھاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو جلال پور کنال اور لیلہ سے لے کر جیلم تک جو روڈ بن رہا ہے اس کے اندر جو روڈ کی اوپر یعنی روڈ اور جلال پور کنال کو جو لنک کرتا ہے ہمارا پل وہ پل بھی اینڈ پر دکھاؤں گا تو لازمی ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرجئے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لیلہ انٹرچینج سے لے کر پندادن خان تک جو پہلا فیز ہے اس کے اندر اسفالٹ ڈالنے کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے ٹوبہ سے ٹوبہ سے لے کر آگے ڈیڑھ دو کلومیٹر تک دونوں طرف بیس بنائی ہے بھی جو نارمن لکھ ہوتی ہے اس کے ساتھ بیس بنائی گئی ہے اس کے اوپر پھر اسفالٹ ڈالی جائے گی اور یہ تقریباً چار انچ جو ہیں اس کے بیس کیو پر لگائے گیا ہے یعنی چار انچ کی بیس ہے جو آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں طرف ڈول کیری روڈ تقریباً ایک سائٹ سے دو گاڑیاں ایٹا ٹائم جا سکتی ہیں اور دوسری سائٹ سے دو گاڑیاں ایٹا ٹائم واپس آ سکتی ہیں تو اس طرح کا یہ روڈ بن رہے اور درمیان میں سپریٹر ہوگا یعنی یو ٹائم والا سسٹم رکھ کے درمیان میں دونوں طرف سپریٹر لگائے جائیں گے تاکہ جو گاڑیاں ایک سائٹ سے جا رہی ہیں وہ اوورٹیک نہ کر سکے دوسری گاڑیاں کو یعنی فرنٹ پہ نہ آ سکیں دوسری گاڑیاں کے اکسیڈنٹ سے بچا جا سکے تو یہ ٹوبا سے سٹارٹ کی انہوں نے اور تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر تک یہ بنایا ہے یا ایڈیڑ کلومیٹر آپ اسے کہہ سکتے ہیں دونوں طرف یہ تیار ہو چکا ہے لیکن اس کی اوپر ایسفالٹ ڈالی جائے گی اس کے بعد پھر آگے سروبا تک جو نا وہ آدھا راستہ خالی ہے پھر وہ پول آتا ہے جس کے بارے میں آپ کو میں اینڈ پر ویڈیو میں بھی وہ دیکھاؤں گا اس کے بارے میں سائٹ ڈیٹیل بھی بتاؤں گا جو جلال پر کنال کے اوپر جو نا وہ پول بن رہا ہے اس کے اوپر سے گھریاں گزریں گے اور نیچے سے نیر گزرے گی اس کے بعد پھر سروبا کا پول آ جاتا ہے سروبا کا پول اٹلیس جو نا اس کے پلر سارے کھڑے کر دئی گیا اور اس کے اوپر جو مین جو نا اس کے سارا حصہ بن چکا ہے بس صرف انہوں نے اس کے اوپر جو دوسرے پیلر ہوتے ہیں سٹریٹ پیلر وہ رکھنے سٹریٹ پیلر رکھنے کے بعد پھر اس کے اندر جو نا وہ فلنگ کر دی جائے گی مٹیریل کی تو سروبا والا پول بھی آل مستیار ہو جائے گا سروبا سے لے کر آگے بھیلو وال تک بھیلو وال سے پہلے پہلے جو انہوں نے ایک جگہ پہ جو نا وہ بیس بنائی ہے لک کی تقریبا وہ بھی ایک سیٹ پہ اونلی رائٹ سیٹ پہ تقریبا وہ بنتا ہے ایک کلومیٹر تو ایک کلومیٹر وہاں پہ بیس بنا دی گئے یا اس کے بعد باقی سارا کچھے یہ جو بھیلو وال کا سارا ایریا ہے بھیلو وال سے لے کر بھیلو وال سارا ہوتا ہے وہاں سے اینڈ تک مطلب جو مین بھیلو وال والی پول ہے وہاں تک انہوں نے دونوں طرف وہ ایک سیٹ پہ تو کنکریٹ ڈال دی گئی ہے دوسری سیٹ پہ وہ کنکریٹ ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بارش کا پانی ہے جو بھی پانی اس سے روڈ بیٹھے گا نہیں اس کے بعد جو بھیلو وال والا پول ہے اس کا سیادہ ایشو چل رہا ہے اس کا جو نقشہ ہے وہ اپروو بھی نہیں ہو رہا لاہور سے وہ تین چار دفعہ نقشہ اپروو ہو کہ مطلب نقشہ آتا ہے یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں تو وہ اپروو نہیں ہو رہا ہوتا اس کا مطلب کوئی ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے بیلو والا پول ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا بیلو وال سے آگے وہ بیس تقریباً بنی ہوئی ہے مطلب جو انہوں نے لیول کرنا تھا وہ آلموسٹ لیول ہو چکا ہے گول پور تک تو گول پور تک لیول کیا جا چکا ہے بس یہی ایک دو ایسے پاتھ ہیں جہاں پہ جو انہوں وہ ابھی لیول رہتے ہیں وہاں پہ بھی برتی ڈالیں گے برتی ڈالنے کے بعد وہاں پہ سارا کنکریٹ وغیرہ جو بھی انہوں نے نیچے جو بھی میٹیریل ڈالا جاتا ہے وہ ابھی ڈالنے والے باقی ہیں لیکن اس کے بعد گول پور والا پول جاری ہے تقریباً دو منت ہو چکے ہیں اس پول کو لیکن ابھی تک وہ کسی سائیڈ پہ نہیں لگا اس کا کام بھی بہت زیادہ رہتا ہے تو جو جلال پور کنال والا ہے یہ والا پول اور ساتھ اسروبہ والا پول یہ دونوں ایک ہی کمپنی کے پاس ہیں جو کہ نیر والا اتھر والا سیکشن ہے وہاں ان کے پاس ہے تو انہوں نے اپنا کام جلدی جلدی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں تقریباً وہ نائنٹی پرسن کامیاب بھی ہو چکے ہیں لیکن جو بیلو والا ہے جس جلال پور جو سیکشن بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ان کے پاس ہے تو وہ وہاں سے آتے ہیں اور وہاں سے ان کا وہ کام والا سارا سسٹم چل رہا ہے اسی طرح آگے جو بیس بن رہی ہے اس کے گولپور سے آگے گولپور سے لے کر صرف چوران تک جو انا وہ بیس بنائی جا چکی ہے وہاں تک پلے مکمل ہو چکی ہیں چھوٹی چھوٹی جنی بھی پلے تھی بڑی دونوں پلوں کو چھوڑ کے جو بیلو وال والی ہے اور گولپور والی ہے ان دونوں کو چھوڑ کے باقی تمام پلے تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان میں کوئی بھی نہیں رہ گی چوران تک صرف چوران کے بعد والا سارا ایریا بھی تک پڑھا ہے وہاں پہ ابھی انہوں نے صرف اور صرف ابھی پلے سٹارٹ کی ہیں اور وہ پل بنتے بنتے تقریباً دو سے ڈائی مند صرف پل بنانے میں ان کو لگ جائیں گے اور ساتھ ہی کیا ہوگا کہ وہ دو ڈائی مند میں کچھ جگہ پہ جان برتھی ڈالنی انہوں نے یعنی برابر کرنا ہے لیول کرنا ہے پورے دونوں سائٹ پر روڈ کو وہ لیول کریں گے لیول کرنے کے بعد ابھی گرمیاں بھی کافی چل رہی ہیں ابھی اپریل کا منت ہینڈ ہونے والا ہے پھر آگے مئی آ جانے اس گرمی میں دھول ہوگی سارا مٹی انتہائی جو نا وہ راستہ خراب ہو جائے گا لوگوں کے لیے چوران کے بعد جو نا وہ کافی کام رہتا ہے اور امید یہی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جلد جلد کمپلیٹ کیا جائے لیکن چوران تک امید ہے کہ سکس یا سیوند مند تک یا پھر ایٹ مند تک امید ہے کہ یہ جو نا اسفالٹ وغیرہ والا کام ہو جائے گا کیونکہ یہ جو مین پول رہے گے ان کو چھوڑ کے باقی لیول آلموسٹ ہو چکے ہیں تو اس سارے ایریا کو وہ کور کریں گے انشاءاللہ اگست تک جو نا وہ کمپلیٹ کر دیں گے یا پھر اگلے سال جنوری تک امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ کر دیں گے اگر کوئی کمپنی ان میں سے بھاگ نہ گئی تو کیونکہ ایسا ہوتا ہے حکومت چینج ہوتی ہے تو پھر کمپنی کوئی نہ کوئی چلی جاتی ہے کوئی نئی کمپنی آ جاتی ہے پھر سارا کام ان کو پھر سٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو ابھی ہم اپنی منزل کے قریب تقریبا پہنچی گئے ہیں ہم سروبہ کے قریب جو مین پول بانری تھی آج ہم نے اس کو وزٹ کی ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے جو بھیلو والی پول ہے یا پھر جو سروبہ والی پول ہے اور گولپور والی پول ہے اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو ساتھ ساتھ دیں گے اور آگے جو چوران سے آگے جو چھوٹی پولیں بانری ہیں تقریبا ان میں سے آٹھ سے دس پولیں اس وقت جاری ہیں اور آٹھ سے دس بن چکی ہیں اور تقریبا پہنچ سے چھین جانب وہ بلکل ابھی رہتی ہیں جن کو ابھی انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا اور وہاں پہ جو میری علم میں ہے کہ ایک پول وہاں پہ بڑا اور بننا ہے جہاں سے نیچے سے پہاڑی پانی گزارا جائے گا اور وہ نیر والا پول ہوگا یعنی وہاں پہ انہوں نے سروے کیا تھا وہاں انہوں نے بور بھی کیا تھا پانی بھی نکالا تھا کہ اب یہاں سے ایک پول بنایا جائے گا جس پول میں وہ جو پہاڑ سے پانی آ رہا ہوتا ہے یا جو بھی اس طرح کا حساب ہوتا ہے یا پھر وہ ہو سکتا ہے نیر کے جو نالے نکالنے ہوتے ہیں وہ والا ایریا جو اس کے لئے انہوں نے ایک پول بنانا ہے جو کہ چوران سے آگے فوراں اور ڈھوک ویس سے پہلے ہے یعنی چوران سے نکلتے جائیں تو آگے تقریباً آدھا کلومیٹر جائیں گے یا پھر آدھا کلومیٹر بھی زیادہ بتا رہا ہوں تین سو چار سو میٹر آگے جائیں گے تو وہاں پہ ایک پول بنایا جا رہا ہے تو یہ ہے جی ہمارا جلالپور والا پول جو آپ کو دکھانا ہے یہاں پہ جلالپور ایریگیشن جو پروجیکٹ ہے جلالپور کنال والا یہ جلالپور کنال یہاں سے ٹرن ہو رہی ہے اس ٹرن کے ساتھ یہ یہاں پہ پول بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر سے گزریں گے لوگ گزریں گے اور اس کے مطلب اوپر سے گاڑیاں گزریں گے اور نیچے سے یہاں سے جو نا وہ پانی گزرے گا نیر کا پانی تو یہ کافی بڑا پول ہے جس کے دو سیکشن ہے یعنی اے اور بی تو اس تین ہے سوری اے بی اور سی جس کے نیچے سے پانی گزرے گا اور اس میں پلر بھی لگا دی گئے اس کی ساری فلنگ بھی ہو چکی آلموسٹ اس کے تین حصے یعنی فل ہو چکی ہیں ایک حصہ رہ گئے وہ آپ کو اینڈ پہ دکھاؤں گا کہ کون سا اس کا حصہ رہ گئے اور اس پول کے اوپر تقریبا دونوں سائٹ سے وہ درمیان میں انہوں نے سپریٹر آل ریڈی اس کا بنا دیئے ہوئے اور اس میں گیپ بھی انہوں نے چھوڑا ہے تو یہ آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں میں سارا کا سارا اس کا جو کچھ بھی انہوں نے بنائے ہے تقریبا آلموسٹ اس کا سیمٹی فائی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو چکے اور صرف اور صرف اس کا ٹرینٹی فائی پرسنٹ کام رہ گیا اور وہ بھی ایک سائٹ سے یہ ہے جی ہمارا جلال پور کا جو مطلب اس سائٹ پہ جا رہا ہے یہاں سے پانی گزر کے جائے گا یہ ہمارا جو انا وہ پول ہے جس کے نیچے سے پانی گزرے گا نیر والا اور پیچھے سے جلال پور سے آ رہا ہے اور یہ سارا یہاں سے گزرتا ہوا یہ آگے اتھر والا جو سیکشن ہے وہاں پہ جا رہا ہے اتھر میں جو آگے اس کے بعد ایک سروبہ اور اتھر کے دمیان پول ہے وہ بنا ہوا ہے اس کے بعد جو ہمارا اتھر کے اندر مین پول ہے جو ہند آباد روڑ کے اوپر ہے اور اس کے بعد پھر آگے موٹروے کے نیچے پول بن رہا ہے وہ موٹروے والا پول ہوگا جس کے نیچے سے نیر گزرے گی یہ والا ایک سیکشن تھوڑا سا رہ گیا جس کے انہوں نے بڑے پلر جو سٹریٹ پلر ہے وہ رکھنے ہیں جو آلیڈی اس کے دوسرے بن چکے ہیں تین اسے اس کے آلیڈی کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک اس سے رہ گیا جس کے سٹریٹ پلر نہیں رکھے گے اس اسے کے سٹریٹ پلر رکھ کے پھر اس کی فیلنگ کر دی جائے گی اور یہ تین حصوں کی فیلنگ ہو چکی ہے اور یہ ساری کی ساری جو نا وہ اس وقت جتنا بھی عملہ تھا وہ سارا چھوٹی پہ تھا تو وہ عید کی چھوٹیاں گزارنے گئے انہوں نے پچیس تاریخ کو واپس آ جانا ہے اور انشاءاللہ یہ جو حصہ ایک رہ گیا اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کریں گے تاکہ اس کو برتیز کی برابر کر دی جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کس طرح انہوں نے یہ فٹپاد سائٹ پہ بنا دی ہے اور یہ اس کا نیچے والا ایریا یہاں سے جی پانی یہاں سے نیچے سے گدرے گا اور یہ اس کا کافی مضبوط کام کیا گیا آپ اس کی چڑھائی بھی دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک ایک فٹ یا ڈیڑھ فٹ اس کی چڑھائی رکھی گئی ہے یہ ہے جس کا آخری ایریا جو رہ گیا ہے اس ایریا کو انشاءاللہ جلد از جلد یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ اپ ڈیٹ کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لازمی لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں جو یہاں سے سامنے نظر آ رہا ہوگا سروبہ والا پل وہ دیکھاؤں گا اس کے بعد پھر آگے ساتھ ساتھ جو پینٹ دادن خان تک اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو اسی چینل سے ملتی رہے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال رکھے گا اللہ حافظ